موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے اے ٹی وی پر قبرنامہ سب سے پہلے اہم قبروں کی سرقیاں لکشمن دستی اور دیگر دو شخصیات کو گلبرگا ینیورسٹی کی اعزازی ڈاکٹریٹ ڈینگو پر قابو پانے گلبرگا زلا کے اسکولز آنگن وادیوں اور ہاسٹلز میں مچھروں کا خاتمہ کرنے ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا کی عدداران کو تاقید آوارہ کتے کے کاٹنے سے زخمی شہباد کے لڑکے کو سرکاری امداد دینے کا مطالبہ پیش ہے قبریں تفصیل سے سنتی ٹاؤن شہباد زلا گلبرگا کی سات سالہ لڑکی دیپالی آوارہ کتے کے حملے سے شدید زخمی ہوئی تھی دیپالی کا گلبرگا کے ماتمہ بسویشور ہسپتال میں علاج چل رہا ہے اے ٹی وی کے خبرنامے میں اس لڑکی کی خبر دکھائے جانے کے بعد اس لڑکی کو علاج کے لیے پانچ ہزار روپیوں کی سرکاری امداد دی گئی دیپالی کی طرح شہباد کے چکے وارڈر گلی کے یلپا ولدھنومن تپا نامی لڑکے کو بھی آوارہ کتے نے حملہ کرتے ہوئے زخمی کیا تھا اس لڑکے کا بھی علاج جاری ہے بھووی سماج کی جانب سے آج کمیشنر مجلس سے بل دیا شہباد کی غیر حاضری میں انچارج ایگزیکیٹیو انجنئر کو یاد داشت پیش کرتے ہوئے چکے وارڈر گلی کے لڑکے کو بھی امداد دینے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر لڑکا بھی موجود تھا شہباد میں آوارہ کتوں کی دہشت پھیل گئی ہے ایلیان شہباد نے مجلس سے بل دیا شہباد کے روبرو زبردست احتجاج کرتے ہوئے شہباد کو آوارہ کتوں سے پاک بنانے کمیشنر مجلس سے بل دیا شہباد ڈاکٹر کے گرو لنگا سے پرزور مطالبہ کیا شہباد سے ای ٹی وی نیوز کے لیے تسکین سابری کی ریپورٹ ممتاز جہدکار لکشمن دستی اور دیگر دو شخصیات کو گلبرگا انیورسٹی نے اعزازی ڈاکٹریٹ دینے کا اعلان کیا ہے گلبرگا انیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر دیانند اگسر نے آج میڈیا کے نمائندوں سے گپتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی انہوں نے مزید بتایا کہ بارہ اگست کو گلبرگا انیورسٹی کا بیالیسوان کانوکیشن منقض ہوگا کانوکیشن میں لکشمن دستی ارچنا پردیپتیواری ایڈوکیٹ اور لنگ راج اپا کو گلبرگا انیورسٹی کی اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازات جائے گا علاقائی ادم توازن اور کلیان کرناٹک کی پسماندگی کے قاتمے کے لیے مسلسل جدو جہد کرنے پر لکشمن دستی کو زراعت کے شعبے میں سماجی قدمات کے لیے لنگ راج اپا کو اور مثالی قانونی قدمات کے لیے ارچنا پردیپتیواری ایڈوکیٹ کو گورنر کرناٹک چانسلر گلبرگا انیورسٹی کے ہاتھوں گلبرگا انیورسٹی کی اعزازی ڈاکٹریٹ تفویز کی جائے گی وائس چانسلر گلبرگا انیورسٹی پروفیسر دیانند اگسر نے مزید بتایا کہ اس بار گلبرگا انیورسٹی کے کانونکیشن میں باون طالبات اور بائیس طلبہ جملہ چوہتر طلبہ و طالبات نے ایک سو اڑسٹھ گولڈ میڈلز اور چھے طلبہ کو گولڈ میڈل کے بجائے نقد رقم دی جائے گی تڑا اسٹڈی اینڈی سرچ سینٹر کی طالبہ آنندما نے سب سے زیادہ تیرہ گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں اگلبرگا انیورسٹی کے کانونکیشن میں پندرہ ہزار آٹھ سو انہیتر طلبہ تیرہ ہزار چار سو اڑتیس طالبات کے بشمول جملہ انتیس ہزار تین سو سات طلبہ و طالبات کو کانونکیشن کی ڈگریان اور ایک سو تیرہ پی اچ ڈی ڈگریان تفویز کی جائیں گی ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا فوزیہ ترنم نے ادھے داران کو اگلے تین یوم کے دوران گلبرگا زلا کے اسکولوں آنگنواڑیوں اور ہاسٹلز میں لارواز سروے کرتے ہوئے مچھروں کا خاتمہ کرنے کی سخت ہدایت دی ہے وہ آج منی ویدان سودا گلبرگا کے کیسٹان آیڈٹوریم میں آفات سماوی سے نمٹنے کی آثارٹی کے عدداران کے جلاس کو مقاتب کر رہی تھی ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا فوزیہ ترنم نے بتایا کہ سیڑم تعلقے کے پڑلا دیہات کے مراجی دیسائی اقامتی اسکول میں انہوں نے مائنے کے دوران مچھروں کی کسرت دیکھی تھی مہترمہ فوزیہ ترنم نے کہا کہ اس طرح کی لاپروائی نہیں ہونی چاہیے گلبرگا زلہ کے تمام آنگنواڑیوں اسکولز اور ہاسٹلز میں سروے کیا جا کر تین دن کے دوران ایڈیز مچھروں کے خاتمے کی مہم چلائی جانی چاہیے ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا نے گلبرگا سٹی کارپوریشن کے زونل آفیسرز کو گلبرگا شہر میں روزانہ سپائی کے اقدامات کرنے کی سخت تاقید کی اور عوامی مقامات پر کچرہ ڈالنے والوں کے خلاف اس بی ایم ایکٹ کے تحت جرمانہ آئد کرنے کی ہدایت دی کمیشنر گلبرگا سٹی کارپوریشن بونیش پاٹیل دیوی داس اور سی ای اوز گلبرگا زلہ پنچایت بھمار سنگھ مینا کے علاوہ دیگر عدداران نے اجلاس میں شرکت کی الاند تعلقہ زلہ گلبرگا موگا کے کا سترہ سالہ شنکر لکشمن جھنڈے نامی لڑکا الاند ٹاؤن کے اورڈ چیک پوسٹ سے نزد چلال پیٹرل بنک کے پیچھے واقع باولی میں گر کر ہلاک ہوا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسیسیلسی کے امتحان میں دو بار فیل ہو چکا ہے موسیقی